یر 707 میں اورنگجیب عالمگیر نے احمد نگر میں اپنی آخری سانس لی لیکن بہت سے لوگوں کے من میں اکمت ہے اورنگجیب کی موت کو لے کے بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ اورنگجیب کو کسی نے قتل کیا تھا یا کسی نے ساجش کے تحت اورنگجیب کو مارا تھا یہ جتنی بھی تھیوریز ہے اورنگجیب کی موت سے ریلیٹڈ کیا یہ سب تھیوریز صحیح ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اورنگجیب کی دیتھ کی ریالیٹی کے بارے میں اگر کس وجہ سے اورنگجیب کی موت ہوئی تھی کیا اورنگجیب عالمگیر کو کسی نے قتل کیا تھا یا پھر اورنگجیب کسی بیماری کے وجہ سے مرے تھے کیا ہے حقیقت چلے جانتے ہیں دیکھیں اورنگجیب عالمگیر مغل ایمپیر کے چھٹے سلطان تھے ان کے فادر شاہ جہا تھے جنہوں نے تاج محل کو بنوایا تھا اورنگجیب عالمگیر انڈیا کے one of the most powerful rulers میں سے ایک تھے جنہوں نے اکھن بھارت پہ راج کیا تھا بھارت کی اتیاس میں ایسے کمی شاسک ہوئے ہیں جنہوں نے پورے بھارت پہ راج کیا ہو سال 16-16-18 میں اورنگجیب عالمگیر نے اپنے بھائی دارشکوں کو ہرا کر مغل کے گدی پہ بیٹھا تھا لگ بھگ 49 سالوں تک اورنگجیب نے 15 کروڑ لوگوں پہ راج کیا تھا باقی مغلوں کی طرح اورنگجیب نہ تو الکو ہول کے آدھی تھے نہ انہیں آرٹس میں انٹریسٹ تھا اور نہ ہی میوزک میں یہ کسی طرح کا نشاہ بھی نہیں کرتے تھے اورنگجیب ایک ریلیجیس اور مائنڈیٹ پرسن تھے اورنگجیب نے اپنے رولنگ ٹائم میں بہت سخت قانون کو لاغو کیا تھا اس نے میوزک بھاں کے کھیتی اندوشواہ جیسے چیزوں کو بیان کر دیا تھا اورنگجیب نے نون مسلم پر ججیا کر ٹیکس لاغو کیا تھا جس وجہ سے نون مسلم کو لگتا تھا کہ یہ ٹیکس ان کے اوپر ایک ظلم ہے ایسی بہت سی پولیسیز اورنگجیب نے لاغو کیا تھا اورنگجیب مغل ایمپیر کے لونگ لاشٹنگ رولر تھے یعنی کہ اورنگجیب نے ہی مغل ایمپیر پر سب سے زیادہ سالوں تک راج کیا تھا چلیے اب بات کرتے ہیں کہ اورنگجیب عالمگیر کی دہت کیسے ہوئی تھی دیکھیں اورنگجیب کی بڑھتی طاقت اور سخت پولیسیز کی وجہ سے مغل ایمپیر کے اندر اور باہر دونوں طرف اورنگجیب نے اپنے دشمن بنا لیا تھے کچھ ہسٹورینز کا ماننا ہے کہ اورنگجیب کی موت کی ساجش اس کے پولیٹیکل ریولز نے رچی تھی جس میں مراتھا راجپوت اور کچھ علاقے کے لوگ شامل تھے یہ لوگ اورنگجیب کے شہسن کے دوران اس سے ٹکرائے تھے ایک اور تھیوریس سے پتا چلتا ہے کہ اورنگجیب عالمگیر کے بیٹوں نے اورنگجیب کو مارنے کی ساجش رچی تھی خاص کر کے آجام شاہ اور محمد بخش نے اورنگجیب کو گدی سے ہٹانے کے لیے ساجش رچی تھی دیکھیں ہر ایک سامراجیے میں یہ ایک عام بات ہے گدی کو پانے کے لیے ساجش رچنے کی کچھ ہسٹورینز کا ماننا ہے کہ اورنگجیب کے دونوں بیٹوں نے اگلا مغل سمراد بننے کے لیے اورنگجیب کو جہر دے دیا تھا حالانکہ یہ صرف ایک تھیوری ہے لیکن جو اصل تھیوری ہے مغل ایمپائر پر شہصن کیا تھا جب ان کے عمر بڑھتی گئی تو وہ استعمار ڈائیبیٹیز اور کیٹنی فیلر جیسے بیماری کے شکار ہو گئے اور یہی کارن تھا کہ اورنگجیب اٹھاسی سال کے عمر میں مرے تین مارچ سترہ سترہ ساتھ میں بھنگر جو مہاریشٹر کے احمد نگر میں ہیں وہاں ایک ملٹری کمپین کے دوران اورنگجیب کی دیت ہو گئی تھی اورنگجیب کو کھلدہ باد جو اورنگاباد میں ہیں وہاں دفنائے گیا تھا اورنگجیب کی موت کے بعد مغل کا اگلا سمرات اس کا بیٹا آجم شاہ بنا لیکن تین مہنے بعد ہی آجم شاہ کی دیت ہو گئی اور اس کے بعد اگلا سمرات مرجا محمد معجم بنا جو بہادر شاہ فرشت کے ٹائٹل سے فیمس تھا دوستو ایسے انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب جر کریں